جونیفر کو مور پنکھی بلکل سوک جاتے ہیں اور اس میں سے بیچ تیار ہو جاتے ہیں تو آپ کو اس کے فروٹس یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے ہوتے ہیں یہ پھٹ جاتا فروٹ اس کا اور اس میں سے بیچ یہ نکل آتے ہیں اب جیسے اس کو ہاتھ لگائیں گے تو ساتھ ہی بیچ نکل آئیں گے یا آپ اس کو اپنے ہاتھوں میں اس طرح سے رب کریں گے تو ابھی سیڈ نکل آئیں گے بیچ میں سے تو ان سیڈ کو آپ کو لے لینا ہے اور ان کو اب ہم اگائیں گے ڈیسمبر اور جنوری میں آپ اس کو اگا سکتے ہیں تب ہم ایک ٹیشیو پر لیں گے اس کے پر ہم اپنے سارے سیڈز رکھ لیں گے اور اس کو اب ہم ویٹ کر دیں گے اور اب آپ اس کو کسی بھی فیشن میں بند کر کے رکھ سکتے ہیں میں یہاں پر سکوئر بنا رہا ہوں تاکہ یہ اس کا سیڈ کوٹ کیا ہے تھوڑا ہارڈ ہے تو اس لئے ہم اس کو سکوئر بنائیں گے تاکہ اس کو تھوڑا ہارڈ ہارڈ فیر ہو جس طرح یہ سوائل میں ہوتے ہیں سوائل میں کیا ہوتا ہے کہ پانی ملنے کے بعد جو سوائل ہے تھوڑی ہارڈ ہو جاتی ہے جب اس میں سے آہستہ سے پانی سوکتا ہے تو اس ہارڈ ہونے کی وجہ سے اس کا وزن پڑتا ہے سیڈ پر تو سیڈ جلدی جرمنیٹ ہوتا ہے اس وزن سے جب پریشر پڑتا ہے سیڈ پر تو وہ تھوڑا سا پھٹ جاتا ہے کریک آ جاتا ہے تاکہ جڑ نکل سکے یہ ایک نیچرل پروسیس ہے لیکن اس کو ہمٹیشی پہ زیادہ اپنے زور سے اس کو ہارڈ نہیں کرنا ہے کم ہی رکھنا ہے وہ خود با خود بھی ہو جائے گا اب ہم اس کو ایک ایئر ٹائٹ باکس میں بند کر کے رکھ دیں گے تاکہ لٹل گرین ہاؤس کا اس کو افیکٹ میں جہیں ہمارا چھوٹا سا گرین ہاؤس بن جائے ہمارا اور اب ہم اس کو رکھ دیں گے ایک سے دو ہفتے کے لئے شیڈی ایریا میں اور ابھی دیکھیں آفٹر ٹو ویکس یہ دیکھیں اب یہ جونیفر کے سیڈ جومینیٹ ہو گئے ہیں جو سیڈ آپ کو لگے کہ خراب ہو رہے ہیں ان پر فنگس لگ رہی ہے آپ ان کو ریموو بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میرے تو تقریباً سارے سیڈ میں ہی جڑ شروع ہو گئی ہے اب آپ اس کو مٹی میں لگا سکتے ہیں دیکھیں کتنا آسان ہے اس کو بیت سے لگانا تو آپ بھی شروع کر سکتے ہیں جائیے آس پاس اگر جونیفر کا آپ کو کہیں پیڑ نظر آتا ہے تو اس کو گوڑ سے دیکھیں اگر اس پر اس طرح کا فروٹس آ رہا ہے تو اس کو آپ اتوڑ لائیے اور گھرمیوں گائیے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اوکے فرنٹ ٹیک کیئے